وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّلَ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَا أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُهُ فَأُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَسَارِهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ اللَّهُمَّ سَلِّيْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ حرکی سمدی حمد و سناغ تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدان سناما خودیاں بڑایاں عزمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس عبا برقات وست خاص لائق اور زیبہ رید دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ حمامان دے جھولیں تو زیادہ درود و سلام ہمیں امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المسلمین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں تسلیمًا کسیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے انتہائی زیو قار علماء کرام ومعزہ سامین کرام بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو قرآن مجید دے شروع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروئے اور اپنا تعارف اللہ نے اپنی خاص صفت ذریعے کرائے جڑی رب دی خاص صفت ہے اور جڑی اللہ تبارک و تعالیٰ قبعوں پسند دے اور بڑی عظیم صفت ہے صفتان ساریاں رب دیاں عظیمین صفتان ساریاں رب دیاں آلین لیکن اللہ تعالیٰ نے جڑی صفت ذریعے قرآن مجید دے اپتدائج اپنے بندے کو اپنا تعارف کرائے اوہ بڑی قابل غور صفت ہے اوہ انتہائی قابل سماعات صفت اوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی دیئے مقدمے دے اندر قرآن پاک دی اپتدائج قرآن پاک دے آغاز ہے کہ اے قرآن پڑھن والے آپ اپنے ہاتھ دے قرآن پاک کو پکڑنا نہ لیا قرآن دی زیالت اور تلاوت کرنا نہ لیا تیرے ذہن اے نظریہ ہونا چاہید ہے کہ اے جڑا کلام ہے نا ایک نازل قرآن اللہ کون ہے الحمدللہ رب العالمین سارے تعریفوں واللہ واسطین جڑا اللہ سارے جہانے دا رب اے اللہ نے صفت پیان کی تی ہے کہ جڑا اللہ سارے جہانے دا رب جڑا سارے جہانے دا پروردگار اے کلام نہیں ہوندائے تنزیلوں میں رب العالمین اللہ نے نازل کی تے جڑا سارے جہانے دا رب رب کون ہے اللہ نے اپنا تعریف کرے رب کون ہے رب دی صفت کیا رب دا تعریف کیا رب دی پہچان کیا اللہ تعالی نے فرمائے الرحمن الرحیم او رب جڑا بہوں میں حربان ہے او رب جڑا انتہائی رحم کرنا لائے بہوں میں حربان ہے اور انتہا رحم کرنا رب کے زیادہ کوئی محربان نہیں رب کے زیادہ کوئی رحم کرنا لائے اللہ الرحمن دا مانا بہ حربان الرحیم دا مانا رحم کرنا لائے جڑی میں حربانی اللہ دنیا ایج کریں دے اے اللہ دی صفت الرحمن ویچوئے اور جڑی میں حربانی اللہ قیامت اللہ دی خاص بندین او اللہ دی صفت الرحیم دی وچوئے یعنی الرحمن وفی الدنیا الرحیم وفی ال آخرہ جڑی محبت شفقت رحمت اللہ قیامت اللہ دی کرسی او تو مراد الرحیم اور جڑی میں حربانی اللہ دنیا ایج کرنا پہ آپ نے نالوی پرائیں نالوی دوستیں نالوی دشمنیں نالوی نمازیں نالوی بے نمازیں نالوی اللہ ہر کہیں نال اللہ تبارک وتعالی محرمان ہے یعنی اللہ دی صفت الرحمن که اللہ تبارک وتعالی محرمان ہے اور اندر کوئی شاک نہیں که ساری دنیا محرمانیاں اگر کچھا تھی وجن تو والوی اللہ تبارک وتعالی محرمانی دی مقابلہ نہیں اللہ بڑا محرمان ہے اتنہ محرمان ہے که ہ persecution انتہا نہیں انتہا درجu دی اگر کوئی محرماناں بہربانی کر سکتے تصرف اللہ کر سکتے میں اگر اللہ دیا بہربانیاں گھنن پائے ونیاں شمار کھن پائے ونیاں شاید وقت ساتھ نہ دیسی تو سانسان سارے اپنے چہرے کو دیکھوں کہ اللہ کتنا بہربان ہے وفی انفوسکم آفالا تم سے رون اپنے چہرے دی بناوا دے دے ونیو شیشے اور اینے دے اندر سمجھ دے ونیو اللہ کتنا بہربان ہے اپنے جسم دے آزاں تے نظر مرینے بنجو غور کرینے بنجو اور دیکھو کہ رب کتنا بہربان ہے اپنی اولاد تے نظر پاؤ اپنے مکانے تے نظر پاؤ اپنی زندگی تے سہولیات تے نظر پاؤ اپنے جسم دے وچ پیدا تھی ونیو روح تے نظر پاؤ اور توالا جیرا روز سہا نکل دے اور پہن دے اندھو تے نظر پاؤ اور روز توسان کھانونا لیاں بے شمار تے بے تہاشا نمتان تے نظر پاؤ تو اکو آپ پہ پتہ لگزی رب کتنا بہربان ہے آسمان بھی بلندی دیکھو اور آسمان تے تارین دی جگ مگ دیکھو آسمان تے سورج دی لائٹ دیکھو زمین اور زمین دے ہوتے دریامان دا نظام سمندران دا نظام درختان دا نظام بادلان دا نظام چھامان دا انتظام اے دیکھ کے اندازہ لاؤ کہ رب کتنا بہربان ہے اتنا بہربان ہے کہ دنیا کائنات دی کوئی ہستی اتنا بہربان نہیں میں تو اکو عرض کرنا کچھ دلیلیں تو اکو حدیث پاک جو دینا کہ اللہ کتنا بہربان ہے دوست دوست نال بہربان ضرور ہو سی استاد اپنے شگرد نال بہربان ضرور ہو سی ماں باپ اپنی اولاد نال بہربان ضرور ہو سی بیوی خامان دا اپنے نال ایک دوست نال بہربان ضرور ہو سی ہمسایہ ہمسایہ نال بہربان ضرور ہو سی لیکن دنیا دے رشتے ہیں جتنا ماں دا رشتہ اپنی اولاد نال بہربان ہے نا اتنا کوئی رشتہ کہیں رشتے نال بہربان نہیں باپ بھی باپ بھی اتنا مہربان نہیں ہوں گا جتنا ماں مہربان ہوں گیے لیکن 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 شریعت دا مسئلہ تجربے دا مسئلہ ہے نالج دا مسئلہ ہے تو ساں زندگی اس تجربہ کرو ازماؤ جتا ماں دی مہربانی جواب دے ونجے اتو رب دے مہربانی دا آغاز تھی اتو اللہ دی مہربانی دی ابتدا تھی اجدہ ودہ مہربان لوگ آدن ستر ماں ہیں کے زیادہ مہربان ہیں میں کوئی جملہ اچھا نہیں لگ دا ستر ہزار ماں ہیں دی کیا جرہا تھے اللہ دی مہربانی دا مقابلہ کرو ستر کروڑ ماں ہیں دی کیا جرہا تھے ساری روح زمین دیاں ماما اپنی ممتہ کٹھی کرن اللہ سونے دی مہربانی دے ایک کتر دا مقابلہ نہیں کر سکتا راب بڑا مہربان ہے اتنا مہربان ہے اتنا مہربان ہے ماں نے ساکو صرف جڑے ماں نے جڑے ساکو شکل سارے رب نے آتا کی ماں نے ساکو صرف ماں اپنے پیٹے جھلے ساری تکلیف برداشت کیتی ہے اللہ نے ساکو ماں دے پیٹے جھلے رزق نہیں تے اللہ بڑا مہربان ہے بڑا مہربان ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے سامنے کا عورت بھئی گزر دی ہے کہیں میلے سجیے ویندی ہے کہیں میلے خبے ویندی ہے اندھے سیڑ تو بوچھن کے دوبٹہ پرواہ نہیں پی کریں دی کہ میرے جسم دو چادر ڈھائے گئی ہیں دنیا دے دی پیئے لوگ دے دے پن کیا آگسان سپیٹو سپیٹ پیویں دیئے کہیں میلے خبے کہیں میلے سجیے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا میرے یارو کیا تو اکو پتہ ہے کیا تو ساں جان دے ہو جو ایجڑی مائی تے خاتون تے عورتیں کیوں میں نہیں بھج دیئے اللہ دے پیمبر میں سے جان دے جو کیوں میں نہیں بھج دیئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ایندہ بال گم تھی گئے ایندہ بچہ گم تھی گئے ایندہ پتر گم تھی گئے ایندہ لال گم تھی گئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اپنے بال گمشدہ دی تلاشت ودی ہوئیے اپنے بال دی محبت جی اتنا سرشارے اتنا سرشارے اتنا پریشانے کہ ایک ہوں اپنے بو چھنٹے دو بٹے دی پروائی کوئے نہیں ایک ہوں اپنی چادر دی فکر ایک ہوں اپنے بال دی محبت دے اندر آکے اتنی فکر بھی کوئے نہیں کہ میرے نال کوئی پندے بھی بیٹھے ہیں یا کوئے نا درک دی ودیے دوڑ دی ودیے اپنے بال دے پیارے چا صحابہ بڑے احران ہوئے اکھن لگے اللہ دے نبی کیا ماں اپنے بچے دے نال اتنا محبت کرنی ہونی ہے آپ نے فرمائے جی ای جی ای جی ای جی ای محبت دا انداز نالی نبی پاک نے فرمائے میں جڑا مسئلہ سمجھا ہونے جانا وہ اے ہے کہ اے ماں دا پیار دیتے ہوئے ماں اپنے بوچھن دی پرواہ نہیں پی کرنی اے ماں دا پیار دیتے ہوئے ماں بندے دی پرواہ نہیں پی کرنی اے ماں دا پیار دیتے ہوئے اماں اپنے سجے کبے دی فکر نہیں پی کرنی او میرے یارو اے ایک حصہ ہی وے پیار تے محبت دا اینکینے نینانوے اسے زیادہ رب اپنے بندے نال پیار کرنی بہوں میں عربان ہے اللہ بہوں میں عربان ہے فدھانوے اسے زیادہ اے ایک حصہ پیار درکن بوچھن دی پرواہ نہ کرنی اے ایک حصہ پیار بال دی خاتر سر کرتاں تھی اے ایک حصہ پیار نینانوے اسے زیادہ پیار اللہ کریم کریں دے اپنے بندے دے نال اللہ ودا میں حربان ہے ذرا غور تکا راج اپنے اللہ دا تحارف تسون سادہ رب ہے کون اللہ ودا میں حربان ہے نبی کریم علیہ السلام دی جو جائے محترم حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ اممہ جی اممہ ایشہ سجی کا رسی اللہ وانا اپنے حجر دے اندر تشریف فرمائن ایک عورتہ یہ آکر کے دروازے کو دستگیتی ہے حضرت اممہ جی باہر گیاں دیکھنا میری طرف اینے اوڑے نہیں دیکھنا تو سا انتظام یا اگر چپ کرے سو تے کم بڑے سارے دوستوار اڑے دے بڑے یا میں دعا چاہ کرونا توجہ ہے نبی کریم علیہ السلام دا گھر رہے آپ دا حجر رہے سیدہ ایشہ سجی کا رضی اللہ وانا کہیں عورت نے آکر دستگیتی ہے نبی کریم علیہ السلام دی بیوی نے دروازہ کھولیے ڈٹھا گیا ہی نے ایک عورت کھڑی ہوئیے نال ہوں دے سجی پاسے بھی ایک بچہ ہے کھبے پاسے بھی ہوں دے بچہ ہے آپ نے فرمایا عورت کیا دیئیں کیا مسئلہ ہے آکھن لگی ہوئے نبی دی گھر والی اے حضرت ایشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ تو آرے کرکشے کھاون دی ہے یا کہنا میں آپ بھی کہی نہیں تو بکھیاں میرے بچے بھی کہی نہیں تو بکھیاں اممہ جان کوئے ساس ہویا فکر ہوئی اممہ جان گھر لگی گئی پورے حجرے دی تلاشی کی تینے خجور دے دو دانے لب پہ خجور دے دو دانے چاکے نبی کریم دی جو جانے عورت دی تلی تے آکرہ کری تے عورت نے ایک دانہ اپنے اون بچے کو جھری تے دیا دانہ اپنے اون بچے کو آپ بکھی رہ گئی ہے اممہ جان کوئے ساس ہویا وط ون کے اپنے حجرے دی تلاشی کی تینے بڑی دیر دی تلاشی دے بعد ایک دانہ خجور دا لب پہ کہیں دے گھر ہو جڑا ساری دنیا دے سردار دا گھر ہے ساری کائنات دے امام دا گھر ہے ساری دنیا دے پیغمبر دا گھر ہے خجور دا دانہ لب دا بے پیسہوں من اللہ دی رحمت نہیں دھیر زمیداریوں من اللہ دی رحمت نہیں بلکہ پیسہ تے مال از میش بنوے دا راندے فتنہ بنوے دا راندے وابال جان بنوے دا راندے خجور دا دانہ لب کے اممہ جان چاہیے اراد ہے یہی جو چلو ماں کھا گھن سی جڑے ویلے خاتون دے ہاتھ دی ہتھی لی تے دانا رکھے سی ہی میں چاہتی گھڑی آئی سجے پاسے اللہ بچہ وی اپنی اممہ دو دیکھن لگے خبے پاسے اللہ بچہ وی اپنی اممہ دو دیکھن لگے اے ماں دی ممتہ کے پوچھا کر جڑی ماں دے سامنے ہوں دے بال بکھے ہوں اے اپنی اممہ کے پوچھا کر جڑے ویلے بال بکھ کے رون دے پیوں وینتے ماں دا منظر کےڑا ہوں دے اللہ فرمے دے سیدہ حاجرہ کو دے گنو جڑے ویلے اسمائیل دے بکھ دے رومن دیا آوازان حضرت حاجرہ نے اپنے اسی سال دی عمر دی پرواہ نہیں کی تی اپنے گوڑے دے اپنے بڑھے پے دی فکر نہیں سی کی تی پوتر دے بکھے رومن دیا آوازیں اممہ درک دی و دیے تے پہاڑیں دے و دی جر دیے ہر کوئی تیری میری بکھ دا مزاد بنے دے تیری میری بکھ دی فکر کریں دیے تے ماں کریں دیے دنیا ساری کھل دیے دنیا ساری حض دیے دنیا ساری تماشا بنے دیے ایک ماں ہے جہ کو اپنے بال دی بکھ دی بڑی فکر رون دیے حضرت عبراہیم علیہ السلام دی گھر والی حضرت اسمائیل دی اممہ حاجرہ صحابہ پہی وین دیے مروہ پہی وین دیے وجہ کیا ہے اسمائیل پکھ دی وجہ تو رون دا پہے اللہ فرمے دے ماں دا دوڑنا اینچہ میں اللہ کو پسند آیا میں اللہ کریم نے حاجت عمر دا رکن بنا لیتا جے تا کوئی بندہ صفا مروہ دا چکر نہ لاوے میں اللہ ہوں دا حاج عمرہ پورا نہیں کریں دا صدر وزیر حاجی ملے کے جان میں نوابے سردار خانے عمرہ حاجت ونکیں صفا مروہ دے چکر لاکیں گھر رچ پیٹھیوئی اپنی بھڑی مہدی ممتہ کو یاد کریں ہر بندہ ونکیں صفا مروہ دے چکر لاکیں محمدیاں محبتہ یاد کریں حضرت عیشہ صدیقہ نے خجور دا دانا رکھا ہم مہیں میں چاہتے گھڑیے بچے دیکھنڈا گئے ماں نے کیا کی تے اے خجور دے دانے دے دو ہسے جا کی تنزیم ایک ہی سا او بال کچھڑی تے زین بی آئی سا او بال کچھڑی تے زین آپ بکھی رہ گئیے حضرت عیشہ دے سر جترد پائے گئے پریشان تھی گیاں اللہ دے پیغمبر تشریف کے نئے آپ نے فرمایا عیشہ کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی میں عورت آئیے ہی میں ہی میں او دنال بالان ہی میں ہی میں آپ بکھی رہ گئیے اپنے مالے کو دانا خجور دا پیش کی تے زین نبی زیم فرمایا عیشہ کملی جو تھی گئی ہے تو کیوں پریشان نہیں ہے ہی واس دے ہی جو ماں اپنے بچے اندرال اتنا پیار کرنی ہے جیا جیا اللہ دے نبی آپ نے فرمایا عیشہ تنبے اولاد ہیں اللہ تکو اولاد دے ویا تا میں تیرے کنے پچھان جو اولاد دا کتنا ماندے دل پیار ہوندے تے عیشہ یاد رکھ ای جڑتایا جے پیار دا ماجرہ دیتے اے کئی سا پیار دا بھی اللہ اپنے بندے نالی پیار کے ننانوے سے زیادہ پیار کرنے ماں اپنے بالے کو بکھا دیکھ کے گوارا نہیں کریں دی اللہ سمانا تو اپنے بندے کو تڑپدہ دیکھ کے کی میں گوارا کریں دی ماں اپنے بچے کو روندہ دیکھ کے گوارا نہیں کریں دی دوڑ دی ودیوں دی بھج دی ودیوں دی درک دی ودیوں دی حدیث چندے ماں تنورتیں روٹی لے دی کھڑی ہوئے بچے دے رواندی آواد آوے کھیر پی منا لے دی ماں روٹی دی پرواہ نہیں کریں دی اپنے بچے دو بھاجویں دی راندی اللہ پاک نے فرمائے ماں اپنے بچے دیاں چیخان برداز نہیں کریں دی میں اللہ مسجد اقصاد مظلوم نمازیاں دیاں چیخان کی میں گوارا کریں دی جڑا ماں اپنے بچے دیاں چیخان گوارا نہیں کریں دی میں اپنے پن دن دیاں بکھان کی میں برداز کریں دا اوہ دنیا کائنات والے ہو عزماؤ سارے دنیاں دے رشتے عزماؤ ساری دنیاں دیاں میں ہر بانیاں تلاوڑے چطولو دنیاں دے سارے پیار چتھو سارے جواب ملویں والا آگنیاں میں اللہ دے دروازے تیں میں اللہ دا در کھلا پیزو نوے سال گناہ کر گیا یو سو سال پدکاریاں کر گیا یو ہر جاتو تھکے کھا کے یو تو اکو دنیاں کائناتے سارے رشتے تھکراری تے اوہ میرے بندے ہو تو اکو پیدا میں کی تا تو اڑا ایساس بھی میں اللہ کریں گا آسمان بھی میں بڑے تو اڑے بازتے زمین بھی میں بچائیے تو اڑے بازتے کھون تو سامنے در تے دروازے تے آؤ آ کر کے سیر چا جھکاؤ چڑے بھی لے آو سو آ کر کے میرے سامنے گڑ گڑے زو ہاتھ چا چے زو سجدہ چا کرے زو حقی میں چو ہنجوں چا ویزو اپنے گناہ میں تے ندامہ تے اختیار چا کرے زو اکر شرمنتہ تھی پوزو اکر مافی دے طلبگار بند پوزو میں اللہ توری سو سالہ زندگی دے سارے گناہ ماف کر کے اپنی رحمت اجل پیٹ کے اپنی جنت مہمان بڑھا ہے ساری کئناتیاں محبتان کچھا کرو راب و ودا میں حرمان اللہ ودا میں حرمان تول اللہ دیاں میں حرمان دیکھ راب ودی سارے نال کتنا وفائے ساری راب نال کتنا جفائے اللہ کتنا مہرمان کتنا بے قدر ہیں ہر بندہ اپنا گربان جاتی پاوے اللہ ودا میں حرمان راب دی بہربانی دانداز اللہ میں رب دے قرآن دی آیت کریمہ دی تلاوت کرنا چاہاں یہ تلاوت دا ترجمہ سوڑ اللہ آتا کیا پھئے اللہ فرمے دے قل فرما رہے ہو میرے پیغمبر قل دسا رہے ہو میرے پیغمبر قل سمجھا رہے ہو میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو اللہ سنیاں کیڑی شایدہ اعلان کران اللہ کریم نے فرمائے آخر دے ہو یا عبادی آو میرے پیغمبر اے میرا پیغمبر توں منادی دے توں اعلان کر ساتھ دنیں کو آخر تو آپ کو اللہ پیاسہ دیں دے او میرے پیندوں اللہ پاک کا کیڑے بندیں کو آواز لیتی ہیں روزہ داریں کو آواز پیادیں نہیں اللہ فرمائے دے کینا نمازیں کو آواز پیادیں نہیں اللہ فرمائے دے کینا اللہ پاکا نیک بنتیں کو آواز پیارے نہیں اللہ فرمے دے کہنا یا اللہ کیڑے بنتیں کو آواز پیارے نہیں اللہ فرمے دے اللہ زینہ اصرافو اللہ انفوسے ہم آج میں اپنے نماز یہ بنتیں کو نمی پیار سنے دا آج میں روزے داریں کو نمی پیار سنے دا آج میں نماز یہ بنتیں کو نمی پیار سنے دا اللہ کیکو آواز پیارے نہیں اللہ فرمے دے اوہ ظالم میرے بندے ہو اوہ چوریاں کرن والے میرے بندے ہو اوہ پانی دی جاتے شرابیں استعمال کرن والے میرے بندے ہو واہ ایکی نے وعد میں ہر بانی کیا تھی زک دیے پوتر اپنے اپنے دینا فرمانی کرے اب آپ پوتر سڈنٹے تیار نہیں ہوں گا بندہ ساری زندگی شرابیں پیندہ رہے گئے اللہ پیا دے اوہ میڈا بندہ اوہ میڈا بندہ اوہ میڈا بندہ شرابیں دیل دل دل اج بسانہ لیا اوہ میڈا بندہ بدکاری اج بسانہ لیا اوہ کنہ کارو ظالمو دنیا دی کائنا دی زندگی اچھ رہے کہ میں جانا فرمانیا کرنا لے ہو تو آگو کہیں ہیں کہ میں اللہ تو آرے نال محبت نہیں کریں گا جتنے گناہ گار تھی من جو ہیوے تھے میرے بندے ایک واری آؤ تا سہیں میرے در تھے آکے مافی دے طلبگار تا بڑھو لا تک نہ تو میر رحمت اللہ میں اللہ دی رحمت کے نہ امید نہ تھی وے تو آرے کھنا زمین تو آسمان تک دے درمیانے چھے کیوں نہ ہو میں سمندر دی جھاک کے زیادہ کیوں نہ ہو میں ساری زندگی کناہ وانتی تل تل جب پھشے کیوں نہ بتے ہو وہ جڑے بیلے میرے درواز ایتے ہو زمائیں کریں غصہ نہ کرے ساں رحمت میں حربانی نال توڑا استقبال کریں ایک نیوہ دبیا کیا محربانی تھی زندی لکڑتے آس رہتے آگے بڑھڑا گوڑے جواب لے گئے زندگی اچھ کے نہیں مسید دا رہانے سے نٹھا اکھیں کلو مٹھا تھی گئے جیبان خالی تھی گئے ہاتھ کٹوائی بیٹھے زمینہ ساریاں پتریں دے نا کر دی جنزی چھڑا وال بچے زالویں مر گئیے کھنگدہ بیئے تے بیمار بیئے ہولینہ انہیں ٹردہ ٹردہ مسید دے دروازے دوندہ پہ خریشتے آدن پروردی گارا یہ ہو بندہ جڑا ساری زندگی تجم بغاستان کر اندھا رہے گئے تکپورتے آگ کڑ کر اندھا رہے گئے نشے کر اندھا رہے گئے چوریاں ٹکیٹیاں شراباں پیندہ رہے گئے اندے وستے کی حکوں میں اللہ فرمے دے فرشتے ہو چوپ کرو یہ تا میرا بندہ اندہ تا بے میرے دارتیں آخر میرا سرا کر کے اندھا بے میں اپنے پمپڑے نال اتنا محبت کریں جتا ساری دنیا جواب دے منجے اُتھا میں اللہ دی رحمت انتظار جونیے آمانڈے ہو آمانڈے ہو یہ گناہ کار تھی کے اندھا بے پر اندے کو کار بڑھن کے باہر نکل سی یہ جہنمی بڑھن کے اندھا بے پر جنتی بڑھن کے باہر نکل سی لا تک نہ تو میرے رحمت اللہ آ دنیا دے گناہ کارو اے رب آسما نوالے میں ہر باندہ اے لانی وے میڈی رحمت تھوڑی نئی میڈی رحمت تھوڑی نئی ایک واری تواڑی میرے دارت ناون تواڑا کام مے تواڑے گناہ وات رحمت دی کلام پھیلڑے وانمائی اللہ آو تا سی اللہ دے دارت آو تا سی اللہ دے دارت سولہ کرن دا ارادتا کرو اللہ نال رب کو راضی کرن دا پرو گرام تا بڑھو میرے نبی پاک دے ترائے صحابی ایک جنگ چے شریک نہیں ہوئے ایک دا نائے مرارہ بن ربی بے دا نائے حلال بن امیہ بے دا نائے قابل مالک جنگ تبو کے شرکت نہیں ہوئی سستی ہو گئی ہے جنگ دے بعد نبی سے ہی واپس آئے آپ نے فرمایے جنگ کیوں نہیں ہوئے گئے اللہ دے نبی سستی تھی گئی ہے آپ نے فرمایے بائیکارٹ کرو انہیں دا انہیں سستی کی تھی ہے کوئی بندہ انہیں نال نہ علاوے خبردار انہیں کو بائیکارٹ کرنے ہو سارے صحابہ نے بائیکارٹ کرنی تھے کوئی بندہ علاوان تے تیار نہیں رشتہ دار بھی بولن تے تیار نہیں بندے بھی بولن تے تیار نہیں حتیٰ کے حضرتِ قاب بن مالک بھانے نبی سے فرمایے بائیکارٹے جیڑے ولے ازان تھی لیا حضرتِ قاب ازان سنکے مسجد نبویے جاوے نائی آخرِ چکھاڑ کے نبی دی ایک تدائج نماز پڑھ دائی تے حضرتِ قابہ دے نماز دا سلام پھریا مہینے اُٹھے اُٹھے چہرہ کر کے دے دام جو متہ آمنہ دے لال متہ آمنہ دے لال میرے تے شفقت فرما میں بار بار میں کوشش کریں دا رائے گیا حتیٰ کے ایک نمار میرے کنے نبی سے پوچھے قاب تیرے نال کون علوین دے تے کون نہیں علوین دا اللہ دے نبی میرے نال کوئی نہیں علوین دا سوائے میری پیوی دے میری گھر والی علوین دی یہ بیا کوئی نہیں علوین دا امامِ کہنات نے فرمائے او میرا صحابی جی وانیہ حضرتِ قاب دی پیوی کو میرا پیغام نے آج دے بعد قاب نال نہیں علاونا میں محمد الرسول اللہ دا حکوم میں حضرتِ قاب جڑے ملے گھر گئے تے گھر علی نے اپنا روخ تبدیل کر دیتے حضرتِ قابہ کھڑا گئے مسئلہ کیا ہے ہوں ہے کہ میں کوئی نبی سے دینا پیغام ہے میں تو ارے نال نہیں علا جھر دی اگر آلین دیاں تے میرا ایمان برباد نہیں دے حضرتِ قاب کو سارے چھوڑ گئے پیوی چھوڑ گئے رشتے دار چھوڑ گئے دوست چھوڑ گئے سزا پہی مل دیئے حضرتِ قاب اپنے کوٹھے دی چھتے چڑھوینا تے اپنے اللہ نال رابتہ کرنا تے عدا پروردی گارا سارے اپنی مہربانی دے دروازے باندھ کی تے ہوئے تیری رحمت اللہ محدود ہے ٹھیک ہے میرے کے سستی تھی گئی ہے اللہ پاک کا میرا تیرے زیوابیا کوئی نہیں پروردی گارا میں قاب ہوتے ہی کوٹھے دی چھتے تو تلے کہنا لازان جھتی میرے نال رازی نہ مک نہ کریں جب تک میری سستی نہ معاف کرنے میں حضرتِ قاب کوٹھے دی چھتے اٹھے چڑھیا ہوئے سجدے دی حالتے چھے اللہ کریم دی بار گائے چھے روندہ بے معافی پیا مانگ دے ایڈو اللہ دے پاک پیغمبر مسجد نبی تشریف فرمائن اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ نے فرمائے میرا جبرائیل میرے پیغمبر کوٹھاؤ تے حضرتِ قاب دے گھر بھیجو میں اللہ کو بڑا پسند آگئے حضرتِ قاب دیاں سستیاں میں اللہ کریم نے معاف کرنے چھے میں یہ سامنے کوئی بندہ گھڑ گھڑاندہ پیا ہوئے میں اللہ دے رحمت گوارہ نہیں کریں دی حضرتِ نبی پاک قرآن دیاں اے دیاں جا کے آئے آ کر کے حضرتِ قاب کو جگایا اور حضرتِ قاب کو اٹھایا قرآن دیاں اے تن سنائیا اور فرمایا قاب مبارک ہوئی اللہ نے تری توبہ قابول فرما گے دی اے رمضان دے مہینے چھے اللہ نے ساکو بڑا موقع دی تے معاف کرنے دا رمضان آیا ہی بکشش دہ مہینہ بڑھ گے جیڑا بندہ اللہ دے سامنے آکے معافی منگے در بنیے اللہ پاک اندے سارے مسئلے آسان کر دیں دے بکشش دہ مہینہ ہے ساکو بکشش مگنی چاہیے دیے اللہ بڑا قفور رئیم ہے میں اگر واقعات شروع کرنے میں کیفل کو اللہ نے کیویں بکشے سو قتل علی قاتل کو اللہ نے کیویں بکشے اے بات لمبی تو لمبی تھی ویسی قرآن از واقعات بھری ہوئے انکہ اللہ کیویں بکشے نے جیڑا بندہ پاک شش مانگ گئے وہ اصل کامیابے دو باتوں سنا کے اپنی بات ختم کرے ساں نبی زہین دے سامنے نبی زہین دے سامنے صحابہ دا جتھا آگئے صلاح کی تھی ودف زمینہ سجا تلین پانی اتین یلدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھیں اللہ پاک شاہ کو پانی زمین دے نال نال دے وے نبی اسی دعا کرن انصار صحابہ آئے قریب ہے نبی اسی نٹھے آپ نے فرمائے جیڑا کچھ سوچی ودے ہو منگو میں تو اکم اللہ کے گھنارے ساں انہیں کیا اچھا جیا میرا وعد ہے نا گھنارے ساں انہیں کیسے ساں کو صلاح آدھا ٹائم دے ہو آپ نے فرمائے صلاح آدھا کی تھی ودے ہو تو آدھے کٹ کے پتہ لگ دے وہ ساں ہی موقع دے ہو صلاح آدھا موقع نبی اسی نٹھے آپ نے فرمائے صلاح کرو صلاح آپ نے کرنے کیا منگڑنا چاہیے دے ایک بند ہے کہ آئے تے پانی منگڑنا ہے پانی تے چشمیں منگڑنا ہے زمینے دی سیرابی تے خزل واسطے اوہے منگو تو جلو ایک بند ہے آخر لگے نہیں یہ پانی تے چشمیں منگ کے گیوں سے ساں کو کہیں دنا آخر آج موقع ہے نبی اسی زمانہ تے تیبیٹھن تو آج کوئی ودیش ہے منگو ودیش ہے ایک بند ہے کہ اچھا جلو دعا کروے نے نبی اسی کو لو اللہ سے ساتھے گناہ ماف کر دے ہو ساں کو اللہ پاکش دے ہو صحابہ آگا اللہ سے نبی فرمائے صلاح کر رہے ہو جی کیا صلاح کر رہے ہو سونے ہو دعا کرو اللہ پاکشا کو ماف کر دے ہو سارے وستے گونگوڑی نعمتیں نبی اسی آتے چاہتے اللہ مقفر لے انسار والے ابنائے الانسار والے نشاء الانسار والے موالی الانسار اللہ انہیں انسارین کو باکش انہیں انسارین دے پتریں کو باکش یا اللہ انہیں انسارین دے عورتیں کو باکش یا اللہ انہیں انسارین دے نوکریں کو باکش یا اللہ انہیں انسارین دے پتریں دے پتریں کو باکش صحابہ بخشے سکین کے گئے اے بہنگی نعمت ہے اللہ ساکتو حقوق ماف کر دے وے اممہ اے شاہ سیدی کا رضی اللہ وانہ نے فرمایا اللہ دے نبی اگر میں لیلت القدر دی رات پاما کہ کیا منگاں اللہ نے فرمایا اللہ دے نبی فرمایا اللہمہ انکا فون تحب الاف وفاف وانہ اللہ کے مافی منگنی ہے کیا منگنی ہے مافی منگنی ہے حضرات آج دی محفل کا خلاصہ ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اتنا مثالہ قرآن دیا اتنا حدیثہ موجودا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو دیکھ گنو جو اللہ کتنا بحرمان ہے کمی ضرور ہے کہ ایسا اللہ جے دارتے کریں آئے نہیں روسی ہوئی اممہ بھی اتنا جلدی نہیں بنی دی جتنا روس شاہ ہویا رب جلدی منی دے اتنا سکا باپ بھی جلدی نہیں منی دا جتنا سا اللہ منی دے اللہ قلو دعائے اللہ صلی اللہ منیج بووے اللہ صلی اللہ معاف کرے اصلا تُسا اللہ کے گناہ ہیں دی مافی منگو اللہ بڑا مہربان ہے یو کو جی آقوں اللہ تُم بڑا رحیم ہے تُم بڑا قریم ہے تُم بڑا رحمان ہے اللہ صلی اللہ گھا رہے ہیں تیری رحمت وزیع ہے اللہ صلی اللہ تیرے سامنے دامن چاہ کے اے بیٹھے ہیں جلے بندائیں انداز دی دعا کرے سی اللہ انہیں گناہ ضرور ماف کرے سی یا رب لکل حمد کما یم بغیل جلال وجہ کا وعظیم سلطان لا الہ الا انت سبحانک اینکنتم من الظالمین اللہ ہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وکن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک اینکنتم من الظالمین اے اللہ جتنا مسلمان بیمارن سب کو شفاہ تا فرما یا اللہ جتنا کرزدارن سارے کو کرزیں تو نجات اتا فرما اے اللہ جتنا پریشان حالن سب کیا پریشانیاں دور فرما اے اللہ للہیت قلوز نیت نصیب فرما اے اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما اے اللہ اکسا مسجد دی حفاظت فرما اے اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اے اللہ سا کوہر قسم دے ویرستو محفوظ فرما اے پروردگار رمضان دا اختتاوں میں آخری تا کراتے اللہ محرمانی فرما سارے کبیرہ سگیرہ گناہ محفوظ فرما اللہمہ انہ کافون کریم تو اے اللہ سارے ورگا گناہ گار کوئیں نہیں تیرے ورگا بکشن ہار کوئیں نہیں پروردگارہ سارے گناہ محفوظ فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئیں انہ دی بکشن فرما یا اللہ جنہ دی بھینی بھرارشتے دار دور دے قریب دے فوت ہو گئیں بکفرت فرما یا اللہ جنہ دے مسلمان زندہ حیاتن لمبی زیت ولی زندگی نظیب فرما بے اولادیں کنیت نرینہ سالے اولاد عطا فرما اے اللہ قبر دے عذاب تو ڈر لگ دے پروردگارہ سک و عذاب کبر تو محفوظ فرما اے اللہ چہنم دی بھڑک دی بھات ہو محفوظ فرما یا اللہ سا کو زندگی دی محتاجی کے محفوظ فرما اے اللہ زندگی وفا کرے نہ کرے ہو سکتے اگلے رمضان دیاں مد ہوئے تے ساری موجود کی نہ ہوئے اللہ سا جاں کمیاں کو تایاں محفوظ فرما یا اللہ رمضان دی برکت نال سارے کناں محفوظ فرما یا اللہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں اے چاند گھڑیاں جڑیاں پر قتل مہینے دیاں باقی ہیں اللہ سا کوئی نے پرکتیں آلے گھڑیاں دے وے چسپ گناہ محفوظ فرما یا اللہ جناں بھینی دے بھرا کہنی انہ کو بھرا نصیب فرما جناں بھرا ہواں دیاں بھینی کہنی انہ کو بھینی نصیب فرما اے محربان اللہ اے الرحمن اللہ اے الرحیم اللہ اے کریم اللہ اے جبار غفار اللہ اے ستار اللہ تیرے نینانویں نائن اللہ تُو بڑے صفتیں دا مالے کہیں بڑے حوصلے اللہ سارے کبیرہ سگیرہ گناہ محفوظ فرما یا اللہ سارے ورگہ نالے ایک کوئی نہیں سارے ورگہ گناہ گار کوئی نہیں سارے ورگہ نامراد کوئی نہیں اللہ تیری رحمت مسیح سفوں اپنے در تا جھکن والا بنا دے یا اللہ مکہ مدینہ دیاں سیارتہ نصیب فرما یا اللہ کیا مطل سورج تی تپیش تُو بافوظ فرما یا اللہ کیا مطل اپنے آرشتہ سایا نصیب فرما یا اللہ کیا مطل اپنے پیغمبر دے اتھو حوز کھو سر تشربت نصیب فرما یا اللہ یا اللہ پھرا پھرا دے مونٹھے ہوں دے جنہ پھرا دتنی انہ کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ ماں باپ رحمت جنہ کو ماں باپ دتنی انہ دا سایا اولاد تے ہمیشہ قیم فرما یا اللہ جنہ کو اولاد نصیب کی تی انہ کو ماں باپ دبت دیندار بنا اللہ راضی تھی وانج اللہ راضی تھی وانج لیکن سا کو یقین تیری رحمت بڑی وزیع سادہ تیرے سواب یا کوئی نہیں پرور دی گار سادہ غوث آزم بی توں سادہ حاج تروا بی توں سادہ بگنیا بنا من والا بی توں سادہ تاتا تے مشکل کشا بی توں اللہ جنہ ودھان وے قتل دے قتل لیکن معاف کر سک نہیں آسان تیرے پیغمبر دے امتی ہیں یا اللہ جے عذاب سے وطوی ہیں کون تیرے بندے ہیں اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمالے یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرمالے یا اللہ سا کو چوٹ غیبت چگلے کے محفوظ فرمالے اے اللہ سب قرآن دا پیار نصیب فرمال یا اللہ سب نماز دا پیار نصیب فرمال اے اللہ دلی دعائے موت برحق اللہ تا کراتے رمضان دا اختتام دلی دعائے ساڑی موت قرآن پڑھ جے پڑھیں جے نصیب فرمال یا اللہ نماز پڑھ جے پڑھیں جے موت موت نصیب فرمال یا اللہ دین دا خاتم بڑھ یا اللہ جب لگ زندگی بخش اسلام دے بخش جے سوئلے موت دے مرد ٹیم کل میں دی دولت نصیب فرمال یا اللہ میرے والد محترام دی قبر منور فرمال رب رحم ہما کمار رب یعنی صغیرہ رب رحم ہما کمار رب یعنی صغیرہ یا اللہ جنہ دے والد یا جنہ دیا والد یا جنہ دے نوحے والد تیرے کی نے پہنچ چکے ان دیا قبر باگی چا بنا دے یا اللہ جنہ دے والد ان فوت ہو گئن ان دیا قبر منور فرمال یا اللہ آخر تنہ دی سکھی بنا دے یا اللہ چیڑے ملے بہت نمی ایمان والی نمی یا اللہ ساکھ ایک دوچے نال پیار کرن دی تو فیق عطا فرما ایک دوچے کو معاف کرن من دی حمد عطا فرما یا اللہ ساکھ دل دی صفائی کرن دی تو فیق عطا فرما اے اللہ ترابیہ دی دوست دی ترابیہ قبول فرما اے اللہ جنہ نے قرآن پاک دیا تلاف تا شوق نال کی چین اللہ انہ دیا تلاف تا قبول فرما یا اللہ جنہ سہریاں افتار یا قرآن انہ دیا مہم تا قبول فرما یا اللہ رمضان دیا نیک قبول فرما اے تا یا اللہ دے ساری رات تیرے کنے مافید طلب گار بنے رہوں جب تک مافید اعلان نہ کریں او تین سارے ہاتھ تلے ونجھن تیار کھوے نہیں سفید والا والے بزرگ بھی تیرے سامنے ہاتھ تاری کے بیٹے ویل اللہ معصون بچیاں دے ہاتھ خالی نہیں والے اللہ تا کرا تیرے کوئی ہاتھ چاویں انہی جھولی خالی نہیں والے یا اللہ یا اللہ سارے نال راضی تھی آئے آج سارے نام مال دے کنا مٹھا لے اللہ سجن کیا قبول فرماؤ یا اللہ جڑ سارے سجن بیمار انہ کو شفا فرماؤ یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرماؤ یا اللہ جن دے بچے تین دا قرآن دے علم پڑ دے بہن انہ کو حافظ عالم بڑھاؤ یا اللہ برکز گدن دغن را چغن ترقی اتا فرماؤ یا اللہ سالے بھائی کار ارشاد سیبدی زندگی اچھ برکت اتا فرماؤ مولنا ساکو منکن دا نہیں اند اللہ تُو آپ پہتر جان دائیں کیم راضی تھی انہیں تُو آپ جان دائیں اللہ سالے لال راضی نام کر ساکو جہن نم دی بھا تُو بچا یا اللہ جنت نصیم فرماؤ جنت الفرد اُس نصیم فرماؤ یا اللہ پل سیرات سان فرماؤ یا اللہ مرت ٹیم بہت آجی تے شرم انگی کے مفود فرماؤ یا اللہ ساری دعا قبول فرماؤ اے اللہ کشمیر تے مظلوم دی مدد فرماؤ یا اللہ مسجد اقصد شہداد یا شاہد تا قبول فرماؤ یا اللہ جڑ قیام الیل دی حالت نماز تی 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 کے پہنچ چکے اللہ انہ کو جنت الفردع اس نظیب فرماؤ اللہ یہود انہ انہ نیست و نبود فرماؤ مسلم مالک اتفاق اتحاد نظیب فرماؤ یا اللہ سارے مسلمان دائم مل بہن قبول فرماؤ یا اللہ ساری دعا قبول فرماؤ رحیم صلی اللہ تعالی محمد و علیہ و صحبہ و آل بیت و زریت اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم جزاکم اللہ خیر 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 کسی